اس کو قبول کریں بہت دینداری کی بات مگر یہ اس گرسم کے تشادہ دور دور میں اپنی طرح سے سختی ہیں کوئی خیدہ نہیں زندگی تلخ ہو جاتی ہے گھر کے لوگوں سے بھی پردہ کرنا دیور جیٹھ وگرہ یا گھر میں آئے وہ لوگ چھپسی پھرنا کوئی اللہ تعالیٰ نے دو پردے بیان کی یہ اس کو سمجھنے میں علماء تھے کئی لوگوں سے نا لگزشو کی سمجھنے گھر کا باہر لے گا ہے باہر ورا گھر لے آئے سورہ نور میں جو پردہ ہے جیسے میں حکم آتا ہے کہ آنکھیں اپنی جو بچاؤ ایک دوسرے کو دیکھوں لیکن باہر کی بات نہیں مہدودی صاحب کے سامنے میں سوال آیا کہ جب تم کہتے ہو برس کے پہنے ہو تو نظریں نیچی رکھنے کا کیا توکت ہے وہ تو پہلے چھپی ہوئی نظریں کیوں نیچی رکھنے کوئی جواب نہیں آگا کہت میں بھائی چانس ہو سکتا کسی موٹ پر نگا نہیں وہ گھر کی بات ہے وہاں چہرہ اور ہاتھ نگے ہو وہ سورہ نور میں وہ شروعی اس طرح ہوتا کہ اے ایمان وارو جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو اجاز سلو اجاز سے اندر جاؤ بھیر آگیا آتا کہ عورت نے اپنی نظریں بچا کر رکھیں مرد اپنی بچا کر رکھیں شرم گاؤں کی بات کرو وہ سارے احکام اس میں پھر آتا ہے کہ عورت نے اپنی زینت ظاہرہ الا اللہ ما ظاہرہ منا سوائے اس میں کہ وہ زینت جو ظاہر رکھی ہے وہ صحابہ کرام سے لے کرنا میرے بھائیوزیزو سب نے تشریح کی کہ مو اور ہاتھ گھر میں یہ ننگے رہیں گے وہاں کوئی حکم ہے اللہ ما ظاہرہ میں یہ اچھی کوئی مگر گھر میں وہ لوگ آئیں گے جن کو اجازت دیکھا گھر میں اگر آپ کا بھائی بھی بدماشہ نا آپ کو اللہ نے اکل دیا اس کو رینگ روم میں بٹھائیں اگر دوست بھی ہے متقی ہے نیک آدمی آپ اس کو اندر آنے دیں اس سے پھر کوئی نہیں چہرے اور آپ کا پردہ یہ گھر کی بات کوئی صحابی ماں آج ساتے لے کر یہ نہیں کہتا کہ گھر میں وہ کہتا ہے یہ اندر کا پردہ جائے اپنے پاس کے دن میں صاف آیا کہ مو اور ہاتھ منگے رکھو مگر اس میں دو علاقہ بات ہے ایک ہے کہ محرم ہیں جن کے ساتھ نکاح بالکل حرام ہے ان کے سامنے تو زینت بھی ظاہر کی جاتا ہے پورا جو ہے نا میکا وغیرہ یا زیمراض یہ پہنے بیٹھے باپ ہے بھائی جو غیر محرم ہیں رشتے دار ہیں یہ دوست عزیز ہے مگر وہ نکاح ان سے کبھی نہ کبھی جہل ہے ان کے سامنے زینت نہیں ساتا مو اور ہاتھ اگر ننگا رہا ہے تو کوئی بات باہر کا پردہ سورہ حضاب میں ہے کہ جب گھر سے باہر نکلے ہیں عورتیں تو حکم واقع اپنی بیٹیوں سے رسول اللہ کہیں بیویوں سے کہیں مومنوں کے عورتوں کے بڑی چادریں اور چادروں کا پرلو اپنے آگر اٹھکائیں تاکہ پیچاری جائیں کہ شریف زادیاں کوئی نادید حرکر کی جورت نہیں وہ باہر کی بات یہ بات مولانا نشاء رحمت اللہ نے سمجھے بڑے بڑے عذر کا ادھر لے جاتے ہیں وہ مو اور ہاتھ باہر بھی کھلے کرادے تھے کوئی باہر بھی بے پردی کرادے تھے انہوں نے سیٹ کیا فیض الباری میں کہ بھئی شروع پہلی ہے جب داخل ہو نہ ہو اجازت لو سلام وہ فکرہ پھر آگے باتیں آتی نظریں بچا اور سارا وہ کار کا معاملہ مو اور ہاتھ نہیں گا یہ باہر بڑا سورہ